اسرائیل میں محققین نے ایک ایسے نئی قسم کے قدیم انسانوں کی باقیات کی شناک کی ہے جن کے وارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لاکھ سال قبل ہماری نسل کے انسانوں کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے ان کا کہنے ہے کہ رمالہ شہر کے نزدیک دریافت کی جانے والی باقیات ایک انتہائی قدیم انسانوں کی نسل کے آخری بچ جانے والوں کی ہے اس دریافت میں ایک ایسے انسان کی کھوپٹی اور جبڑا ملے ہیں جو ایک لاکھ چالیس ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار سال قبل یہاں رہتا تھا اس دریافت کی تفصیلات سائنسی جریدے سائنس میں شائع ہوئی ہیں محققین کی ٹیم کے مطابق یہ انسان اس نسل سے تعلق رکھتا ہے جو اس خطے میں لاکھوں سال قبل پھیل گئی تھی اور انہی کی نسل سے یورپ میں نینڈرثل آئی تھے سائنسانوں نے اپنی اس دریافت کو نیشر رملہ ہوموں کا نام دیا ہے تیل بیب یونیورسٹی کی ڈاکٹر حلامے نے کہا ہے کہ اس دریافت کے ذریعے انسانی ارتقاء کی کہانی بدل سکتی ہے بلخصوص نینڈرثل نسل کے انسانوں کے بارے میں نینڈرثل کے ارتقاء کو عمومی طور پر یورپ سے جوڑا جاتا ہے ان کا کہنے ہے کہ انسانی باقیات ایک سنگھول کی خدائی کے بعد دریافت ہوئی یہ سلسلہ اسرائیل میں شروع ہوا ہمارا خیال ہے کہ یہاں کے ایک مقامی گروپ اس آبادی کا ذریعہ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نیشر رملہ نسل کے لوگ مشرق وستہ سے پھر یورپ منتقل ہوتے چلے گئے محققین کی اس ٹیم کا کہنے ہے کہ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے پہلے میمبران کوئی چار لاکھ برس قبل موجود تھے محققین کو اس نسل میں اور یورپ میں ملنے والے نینڈرثل نسل سے بھی پہلے کے انسانوں میں کچھ مواسلت نظر آئی ہے تلبیب یونیورسٹی کی ڈاکٹر ریچل ساکھ کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے لیوانت میں رہنے والے ماضی کے انسانوں میں سے کوئی تعلق جوڑا ہو کاسیم زوتیا اور تبون کی گاروں سے ایسے کئی انسانی فوسلز ملے ہیں جنہیں ہم اس زمانے میں موجود انسانوں کے کسی مقصود گروہ سے منصوب نہیں کر سکتے لیکن ان کی شکلوں کا نوشیر رملہ سے ملنے والی نئی باقیہ سے معازنہ کرنے سے نئے انسانی گروہ میں ان کی شمولیت کا جواز بنتا ہے ڈاکٹر میک کے مطابق یہ انسان نینڈریتل نسل کے آباو اجداد تھے یورپی نینڈریتل دراصل یہاں لیوانت سے شروع ہوئے تھے اور پھر یورپ ہجرت کر گئے تھے جبکہ انسانوں کے دوسرے گروہوں کے ساتھ ان کے جنسی تعلق سے بچے پیدا ہوتے رہے نیشہ رملہ انسانوں کے استعمال میں آنے والا ایک آلہ ہے جسے اسی طرح بنایا گیا ہے جس طرح جدید دور کے انسان بناتے ہیں پروفیسر اسرائیل ہرشکوٹ کہتے ہیں کہ باقی کچھ افراد مشرق میں انڈیا اور چین کی طرف نکل گئے اس طرح وہ یورپ میں قدیم مشرقی ایشیا انسان اور نینڈریتلز کے درمیان تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرقی ایشیا میں دریافت ہونے والے کچھ فوسلز کی خصوصیات نیشہ رملہ کی طرح نینڈریتلز سے ملتی ہیں محققین کہتے ہیں کہ ان کے دعوے اس بنیاد پر ہیں کہ اسرائیل میں ملنے والے فوسلز اور یورپ اور ایشیا سے ملنے والے فوسلز میں کئی خصوصیات مشرق ہیں اگرچہ ان کا ادعوہ متنازہ ہے لندن کے نیچر ہسٹری میوزیم سے تعلق رکھنے والے پروفیسر کرس ٹرنگز حال ہی میں چینی انسانی واقعات کا متعلق کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ نیشہ رملہ اس لیے اہم ہے کہ تصدیق کرتی ہیں کہ مختلف سپیشیز اس وقت خطے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتی تھیں اور اب ہمارے پاس مغربی ایشیا میں بھی یہی کہانی ہے تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کے کچھ پرانے فوسلز کو نینڈریتلز سے جوڑنا ایک دور کی کوڑی ہے یوروشلم کی برانی انیورسٹی کے ڈاکٹر یوسی زیدنر کے ایک تجزیہ میں یہ معلوم ہوا کہ یہ اوزار بھی اسی انداز میں بنائے گئے تھے جس طرح اس وقت جدید انسان نے اپنے لیے بنائے تھے ڈاکٹر زیدنر کہتے ہیں کہ یہ بات حیران کن ہے کہ قدیم انسان بھی اس طرح کے آلات استعمال کر رہے تھے جب عمومن ہوموسیپینز یا موجودہ نسل کے انسان استعمال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ آلات کو بنتا دیکھ کر یا جبانی طریقے سے سیکھ کر ہی بنایا جا سکتا ہے ہماری دریافتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ارتقاء بلکل سادھا نہیں ہے اور اس میں انسان کے مختلف سپشیز کے درمیان بہت سا انتشار روابط اور تعامل شامل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا